اسلام علیکم ماریا کی کچن میں سب کو خوش آمدید مجھے امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے اور بہت اچھی لائٹ گزارے ہوں گے انشاءاللہ تو آج ہم بنا رہے ہیں بہت ہی مزیدار کڑی پکوڑا تو چلیے کچن میں چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں یہ کیسے بنے گا تو سب سے پہلے یہاں پہ ہم نے ایک کھلا پین لے لیا ہے آئل لے رہی ہوں میں ہاف کپ اور آئل کے اندر ہم ڈال لیں گے دو میڈیم سائز کے پیاز لے لیں گے ان کو ہم نے جن سے سوٹے کر لینا ہے ڈاگ براؤن نہیں کرنا نہیں تو کڑی کا جو کلر ہے وہ خراب ہو جائے گا تو پیاز لیا ہے میں نے دو اور جینجر گارلک لیا ہے سال لیسن لیا ہے میں نے پانچ سے چھیک لو اور ادرک لیا ہے میں نے دو سے تین ایج کا ٹکڑا ادرک کا لیا ہے اس کو ہم پیسٹ بنا لیں گے تب تک ہم کریں گے پیاز کو گولڈن تاکہ ہلکا سا جو ہے وہ کرسٹلائز ہو جائے بہت زیادہ گولڈن براؤن نہیں کرنا ہم نے تو ہماری کڑی کا جو یلو یلو کلر ہوتا ہے وہ خراب ہو جائے گا اور پھر بلکل بھی وہ مزے کی نہیں لگے گی تو یہاں پہ پیاز کو گولڈن کر رہا تو پیاز دیکھیں ہمارا کرسٹلائز ہو گیا ہے اتنا ہی ہمیں اسے کرنا اسے زیادہ نہیں کرنا ابھی میں اس میں ڈال دوں گے ازرکلسن کا پیسٹ ون teeبل سپون بھرکے ازرکلسن کا پیسٹ ہم نے لیا ہے میں نے آپ کو دکھایا ہے جو گارلک اور جو جنگر میں نے چون سائل لیا تھا اس کو میں نے پیسٹ بنا لیا تو یہاں پہ لے لیا ہے میں نے دو میڈیم سائز کے ٹöماتر ان کا بنا لیا ہے میں نے پیسٹ فروزن ٹومیٹوز ہے اور ان کو میں نے کرش کر لیا ہے تو مسالہ پھون لیں گے اچھا سا تو یہاں پہ ہمارے ٹیماتروں نے اپنا پانی جو ہے ریلیز کر دیا ہے اب اس میں میں ایٹ کروں گی سوکھے مسالے نمک لیا ہے میں نے ون ٹی سپون آپ لوگ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کمیاں زیادہ کر سکتے ہیں ریڈ چلی پاورڈر بھی ہے ہمارے پاس ون ٹی سپون یہ بھی آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کمیاں زیادہ کر سکتے ہیں تو ساتھ ہی میں اس کے اندر ڈالوں گی حلدی پیسی ہوئی حلدی ڈالی ہے حلدی تھوڑی زیادہ ڈالے گ اس کا کلر بہت ہی خوبصورہ یلو یلو سا آتا ہے تو بھی میں اس کے اندر ایٹ کر رہی ہوں کرش پیپریکا یعنی کشمیری لال مرچ یہ تیکھی نہیں ہے لیکن خوبصورت سے کلر کے لیے ڈال رہے ہیں اس کو زیرا پاورڈر ڈال دیا ہے میں نے ہاف ٹی سپون بھوڑا گھوٹا زیرا اور آپ لوگ جونسا ہے نمک اور مرچ اپنی مزی کے مطابق کم زیادہ کر لیں کیونکہ پکوڑوں میں بھی ڈالنا ہے تو احتیاط سے آپ نہ ڈالنا ہے کھڑے گرم مسالے ل ہوں گے ہیں تیز پتہ ڈالیں گے اس کے اندر اس کی خوشبو بہت اچھی آئے گی ساتھ ہی میں اس کے اندر ایٹ کر رہی ہوں ایک پیس دارچینی کا جب ہماری کڑی پک جائے گی بہت اچھی سی بوائلنگ پوائنٹ پہ آ جائے گی اور ہمارے ان مسالوں کے کڑی پتہ اور دارچینی کا ایرومہ نکل آئے گا تو ہم ان کو کڑی میں سے نکال لیں گے تو ساتھ ہی میں ابھی اس کے اندر ڈالوں گی اجوائن ون فورٹی سپون کے قریب میں نے اس کے اندر اجوائ اور ہماری کڑی کے ڈیفرنٹ ہونے کی جو انسی ہے سب سے بڑی ریزن یہ ہی ہے کہ ہمارا بیسن اس میں بھونا ہوگا بھنائی کرنی ہے ہم نے بیسن کی بہت اچھی سی تو آپ نے اس کو جب اگر ایسا پروسس آپ نے کرنا ہے ویسے ایسا بنا کے دیکھئے گا ٹرائے کی جائے گا یہ بہت مزددار کڑی بنتی ہے بہت اچھی بنتی ہے تو بیسن کو بھون لیں گے تو یہاں پہ میں کر لیتی ہوں لسی کی تیاری لیمن لے لیے ہیں میں نے دو لیمن میں اس کے اند یوز کروں گے لیکن پہلے میں ایک ڈال کے دیکھوں گے اگر اس سے مجھے لگا کہ فائن جو ہے کھٹائی جو ہے فائن ہے تو پھر ایک ہی کافی ہے ورنہ پھر ہم دو بھی ڈال سکتے ہیں اگر آپ کا دہی پرانا ایک کھٹا ہے پھر آپ کو لیمن ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے اگر لسی یوز کر رہے ہیں کھٹی ہے تو بھی آپ کو لیمن ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے تو دہی ہے میرے پاس ہاف کے جی دہی ہے دہی کو میں بیٹ کر لوں گے اچھا سا تاکہ اس کے اندر کو پانی ایڈ کر لیں گے جتنا پانی ہمیں ڈالنے ہیں کچھ پانی ہم دہی میں ڈال کے لسی بنا لیں گے باگے ہم اپنی جو ہے ہمارا بیسن بھون جائے تو ہم اپنی کڑی کے اندر پانی ڈال لیں گے اور اس طرح سے ہم اچھی سی لسی بنا لیں گے اور ٹیسٹ کر لیں گے کہ یہ کتنی کھٹی ہے لسی ہماری تو ابھی مجھے کم کھٹی لے کی ہے تو میں اس کے اندر ایک لیمن اور ڈال دوں گی تاکہ ہماری جو کڑی ہے وہ چٹ پٹی سی مز مزدار سی اور کھٹی سی بنے تو یہاں پہ میں لیمن ایک اور ڈال دوں گی اس کے اندر تو تب تک ہمارا بیسن بھی بہت اچھا سا بھون گیا تو پھر ہم اس کو ایڈ کرتے ہیں اپنے بیسن کے اندر یہاں پہ دیکھیں ہمارا بیسن بہت اچھا سا بھون گیا ہے میں نے اس کو دس منٹ کے لیے بھوننا ہے بہت اچھا سا میڈیم فلیم پہ فلیم ہائی نہیں کرنا آپ نے فلیم ہائی کرنے کے تو یہ نیچے لگ جائے گا جل جائے گا اور اس کی ایک سمیل سی آ جائے گی ہماری کڑی میں جو بہت بری ثابت ہوتی ہے بلکل بھی اچھی نہیں لگتی تو آپ نے بہت اتیاد سے یہ کام کرنا ہے لیکن اس سے ہماری کڑی بہت زیادہ زبردست بنتی ہے تو میں اس کے اندر ای� اس کی کوئی گھٹلی نہ بنے ویسے بھی نہیں بنے گی گھٹلیاں ختم ہو جاتی ہیں انسٹنٹلی جیسے ہی پانی اس کے اندر جائے گا تو بیسن فوراں سے گھل جائے گا تو وزکر سے اچھے طریقے سے ہم اس کو یوں وزک کر لیں گے تاکہ اس کی جو اگر گھٹلیاں کوئی ہیں تو وہ ختم ہو جائیں تو یہاں پہ میں نے بہت اچھا سا کڑی کو وزک کر لیا ہے اور ساری گھٹلیاں جو ہے وہ ہماری کڑی کی ختم ہو گئی ہیں تو ابھی اس کو ہم پکنے دیں گے جوش آنے دیں ہم نے اس کو دس سے پندہ منٹ کے لئے پکا لینا ہے کہ اس میں جوش آج ہے اور پانی ہم نے اس میں اتنا ڈالنا ہے کہ چار سے پانچ گھنٹے یہ بہت اچھی سی پکے تو یہاں پہ دیکھیں ہماری کڑی کو جوش آنا شروع ہو گیا اور یہ دیکھیں ہماری کڑی کیسی زبردست سی سمودھ سی بنی ہے اس کے اندر کوئی گھٹلی نہیں بنی کوئی کچھ نہیں ہوا تو یہ اس طرح سے جوش آنے دیں کڑی کو دو سے تین وائل آپ نے پاس کھڑے ہو کے دلانے دو تین وائل آپ کے سامنے آجیں تو پھر اس کی میڈیم فلیم کرتے ہیں اس کا مائنر سا جو ہم چاولوں پر دم لگاتے ہیں اس سے تھوڑا سا زیادہ فلیم ہو تو آپ اس کو دو سے تین گھنٹے کے لئے اس کو ہم تین گھنٹے کے لئے کم از کم اس کو ہم پکائیں گے تو یہاں پہ ہماری کڑی میں جوش آگیا ہے تو ابھی ہم بنا لیتے ہیں پکوڑوں کا بیٹر جلدی سے تو اس کے اندر میں نے لی ہے پالک ون کپ کے قریب لی ہے پالک کو بہت اچھا سا دھو لینا ہے ساتھ ہی پیاز لیے ہیں دو می کٹنگ کر لی ہے ان کی اور ابھی ان کا ہم بیٹر بنا لیں گے دھنیا ڈالیں گے اس کے اندر 2-3 ٹیبل سپون جو ہے ہرا دھنیا ڈالیں گے اس کی خوشبو بہت اچھی آئے گی بہت مزدار خوشبو آئے گی آپ لوگ چاہیں تو ہری مرچے بھی کٹ کے ڈال سکتے ہیں سوکھے مسالے ڈال لیتے ہیں کرش پیپریکا ہے ہاف ٹی سپون زیرا پاورڈر زیرا ہے ہاف ٹی سپون دھنیا باورڈر ہے ہاف ٹی سپون چاٹ مسالہ ہے ہاف ٹی سپون نمک ہے ہاف ٹی سپون رچلی پاورڈر ہاف ٹی سپون اور مین انگریڈینٹ میں اس کے اندر جو ڈالا ہے وہ ہے لیسن پاورڈر ہاف ٹی سپون اس سے خوشبو بہت اچھی آئے گی پکوڑوں کا ذائقہ بہت اچھا آتا ہے بہت ہی مزدار بنتے ہیں آپ لوگ چاہیں آپ کے پاس لیسن پاورڈر نہیں ہے تو آپ لوگ فریش پیساوہ لیسن بھی ڈال سکتے ہیں ساتھ ہی میں ڈال رہی ہوں اس کے اندر بہت اچھا سا دھولا ہوا اناردھانہ اس کا جو زائقہ آئے گا پکوڑوں میں کمال کا آئے گا خوشبو بڑی لا جواب آئے گی اگر آپ کے پاس اس کا پاورڈر ہو تو آپ وہ بھی یوز کر سکتے ہیں کسوری میتھی ڈال دیں گے اس کے اندر دو سے تین ٹی سپون کسوری میتھی ڈال دیں گے تاکہ پکوڑوں کی خوشبو جو ہے وہ بہت اچھی سی آج ہے اور بیسن ایڈ کریں گے ون کا بیسن میں اس کے اندر پہلے ایڈ کر کے دیکھوں گی اگر تو ہمارا بیٹر اچھا سا بن رہا ہوگا تو more than enough ہے اگر نہیں تو پھر ہم اور ڈال لیں گے اس کے اندر اور تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے ہم نے اس کا بیٹر بنانا ہے ایک دم ہم نے بہت زیادہ پانی اس میں نہیں ڈالنا نہیں تو بہت زیادہ رنی ہو جائے گا تو تھوڑا تھوڑا پانی ڈالیں کیونکہ سبزیاں ہیں پیاز ہے آلو ہے یہ اپنا پانی ریلیز کر دیتے ہیں تو بہت زیادہ ہم نے پتلا بیٹر اس کا نہیں بنانا نہیں تو پھر ہمارے پکوڑے بننا بہت زیادہ مشکل ہو جائیں گے تو یہاں پہ ہم اس کو مکس کرتے چاہتے ہیں بہت اچھا سا تاکہ ہمارا جو بیٹر ہے وہ گھٹلیوں کے بغیر زبردستہ بیٹر ہمارا بن جائے تو یہاں پہ بیٹر ہمارا ہو گیا ہے تیار تو بناتے ہیں پکوڑے جلدے ہیں یہاں پہ ہم نے کڑاہی میں ڈال لیا ہے آئل آئل ہمارا بہت زیادہ گرم نہیں ہونا چاہیے زیادہ گرم ہوگا تو ہمارے پکوڑے جو ہیں وہ باہر سے جل جائیں گے جلدی سے ڈارک براؤن ہو جائیں گے لیکن اندر پکوڑے سے کچھے رہیں گے میڈیم فلیم ہونا چاہیے اگر آپ کو ہاتھ سے ڈالنے کی پریکٹیس نہیں ہے تو آپ چمچ سے ڈالیں ہاتھ سے مڈ ڈالیں مجھے ہاتھ سے ڈالنے کی پریکٹیس ہے اور بڑا مزہ آتا ہے تو اس لئے میں ہاتھ سے بنا رہی ہوں تو پکوڑے ڈالتے جائیں گے ایک وقت میں اتنے ڈالیں گے جتنے بہت اچھے سے بن سکیں بہت زیادہ ہمیں ایک وقت میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے اچھے سے گولڈن ہو سک اچھے سے پک سکیں تو اسی طرح کر کے ہم سارے پکوڑے ڈالتے جائیں گے اور اس کو بناتے جائیں گے اور ساتھ ہی ہماری کڑی جو ہے وہ گاڑی ہو رہی ہے بہت زیادہ ہم نے گاڑی کڑی نہیں کرنی کیونکہ پکوڑوں نے فوراں انسٹنٹلی پانی چوز لینا ہے تو دیکھیں ہمارے پکوڑے جو ہیں وہ اس طرح سے بنتے جا رہے ہیں کرسپی کرسپی گولڈن گولڈن پکوڑے بنتے جا رہے ہیں بہت ہی مزیدار آپ ان کو اس طرح سے ساتھے بھی کھا سکتے ہیں تو بہت ہی مزیدار یہ پکوڑے بنتے جا رہے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں کڑی بھی ہماری جونسیاں گاڑی ہو چکی ہے ایسی ہی ہمیں یہ چاہیے بہت زیادہ ہم نے گاڑی نہیں کرنی آپ لوگ چاہیں تو اس سے زیادہ پتلی بھی کر سکتے ہیں تو یہ پکی ہے ہماری کم سے کم کم سے کم پانچ گھنٹے میں نے اس کڑی کو پکایا ہے اور پھر اس کا یہ خوبصورت سا کلر آپ کو دیکھنے کو میرا تو ابھی میں اس کے اندر ایڈ کر دوں گی پکوڑے پکوڑوں نے پانی جونسا ہے وہ کڑی جونسی ہے تھوڑی پتلی بھی اگر لگے ہمیں تو پکوڑے پانی جوس لیتے ہیں وہ کڑی بہت زیادہ گاڑی ہو جاتی ہے تو آپ لوگ چاہیں تو اس سے تھوڑی زیادہ پتلی رکھ کے پکوڑے ڈال سکتے ہیں ہمارے گھر میں بہت زیادہ گاڑی کڑی پسند کی جاتی ہے تو اس لیے میں نے اس کو ایسی ہی رکھا ہے تو ابھی میں اس کے اندر ایڈ کر دوں گی تین ہری مرچیں ہرا دھنیاں تاکہ اس کے اندر خوبصورت سائے کلر آجے اور مزیدار سی خوشبو آجے اور پھر اس پ اندر خوشبو کے لیے تاکہ ہماری کڑی میں مزیدار سی خوشبو آجے گرہ مسالہ ایڈ کیا ہے میں نے اس کے اندر اور اب میں اس کو جو انسا ہے مکس کر دوں گی اور پھر میں اس کے اوپر لگاؤں گی تڑکا پھر ہم اسے کریں گے ڈیش آؤٹ مزیدار سی ہماری کڑی پکوڑا بن کے تیار ہے ضرور بنائیں ٹرائے کریں مزیدار سی ریسپی کو وائٹ رائس کے ساتھ یہ بہت ہی اچھی لگتی ہے ہمارے پنجاب کی سگنیچر ریسپی ہے سب بناتے ہیں اور انجوئے کرتے ہیں یہاں پہ میں بنا رہی ہوں تڑکا تڑکے کے لیے میں نے وہی اوائل لیا ہے جس کے اندر ہم نے پکوڑے بنائے تھے زیرہ ڈال دیا ہے میں ہاف ٹی سپون اور ساتھ ہی میں ڈال رہی ہوں ہاف ٹی سپون رائی دانہ اور اس کی خوشبو آنے والی ہے بہت ہی زبردست ہمارے تڑکے کے اندر بہت زبردست خوشبو آئے گی تو تڑکا ڈالتے ہیں کڑی پہ اور پھر ہم اس کو کرتے ہیں ڈیش آؤٹ تو یہاں پہ میں نے تڑکا ڈال دیا ہے کڑی پہ اور ابھی میں اس کو ڈیش آؤٹ کر لوں گی دو منٹ کے لیے ہم کور کر دیں گے پھر ہم اس کو ڈیش آؤٹ کر لیں گے تو لیجئے بہت ہی مزددار سا ہمارا کڑی پکوڑا بن کے تیار ہے بنائیے گا ڈرائی کیجئے گا ریسپی اچھی لگی ہو چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا پھر ملوں گے آپ سے کسی اور ویڈیو میں کسی اور اچھی سی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا رکھے گا بہت سا خیال خدا حافظ